السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر پلواما دہرانے کی دھمکی دینے کا الزام پولیس نے دیوبن سے طالب علم کو حراست میں لیا دیوبن سے صحفی سمیر چودری صاحب کی ریپورٹ پولیس نے دیوبن سے ایک نوجوان کو حراست میں لیا ہے جس کی سوشل میڈیا پر دوسرے پلواما حملے کی دھمکی دینے والی پوسٹ وائرل ہو رہی تھی جس کے بعد پولیسٹ اور انٹلیجنس ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گز کی جا رہی ہیں پولیس کے مطابق نوجوان جھارخنڈ کے جمشید پر کا رہنے والا ہے جب دیوبن میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا تفصیل کے مطابق گزشتہ شب دیوبن پولیس نے ایک مدرسے سے طالب علم کو گرفتار کیا ہے الزام ہے کہ نوجوان نے سوشل میڈیا یعنی ایکس پر ایک دھمکی آمیز پوسٹ ڈالی ہے جس میں لکھا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ایک اور پلواما ہوگا اس طرح کی دھمکی آمیز پوسٹ سامنے آنے کے بعد ایٹی ایس اور دیگر انٹلیجنس ایجنسیوں نے طالب علم سے پوچھ گز شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق طالب علم کا نام محمد طلح مظہر ہے جو جھارخنڈ کے جمشید پر کے سرائی کیلہ کا رہنے والا بتائے جا رہا ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے دیوبن آیا تھا جس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر یہ پوسٹ کی ہے جس کی پولیس جانچ کر رہی ہے یہ پوسٹ طالب علم ہی کی ہے یا کسی اور کی پولیس ایٹی ایس اور دیگر خفیہ ایجنسیا اس کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے دیومند کے انسپیکٹر انچاس صوبے سنگھ نے بتایا کہ معاملہ سامنے آنے کے بعد طالب علم کو پوچھ گز کے لیے تحویل میں لیا گیا لیکن ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ مقدمہ درج کر کے پولیس پورے معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور طالب علم کے رابطوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہیں سہارنپور ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تاڑا نے بتایا کہ ابھی حراست میں لے گئے نوجوان سے پوچھ جانچ کی جا رہی ہیں کچھ خاص نہیں ملا ہے ملزم نے کسی کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا